بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون دس ایس مائی فرسٹ ویلوگ ایس مائی لائف تو شروع کرتے ہیں عید سے دو دن پہلے کی تیاریاں اور عید کے بارے میں عید کی تیاری ہم نے شروع کی مہندی لگانے سے کیونکہ ہمارے پاس انڈیا سے تین تین لڑکیاں مہندی لگانے کے لئے آئیں تھیں تو میں نے ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے عید کی تیاری جو شروع کی وہ مہندی سے کی اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ چوکلٹس ملیں اور پرفیومز ملیں ہماری آنر کی طرف سے ایس اید گفٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت یمی چوکلٹس تھی اور یہ پرفیومز بھی ان کی بھی فریگرنس بہت اچھی تھی یہ ہمیں اید گفٹ میں ہماری آنر کی طرف سے ملے تھے اس کے بعد ہم نے بخور جلایا اور بخور کی فریگرنس مجھے بہت پسند ہے ابھی آپ کو بخور جلا کے دکھائیں گے یہ میرا فیوریٹ بخور ہے اس کی فریگرنس پرفیوم سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انہوں نے خود مجھے سرپرائز دیا اور مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے خود مجھے وش کیا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے انہوں نے میری بردے سالی بریت کی میں اپنے کام پر ہی تھی اور انہوں نے بردے گفٹ میں مجھے گولڈ کا نیکلس گفٹ کیا ساتھ میں کیک اور یہ فلارز انہوں نے سب ارینج کیا چلیں جی کیک پہ حملہ کرنے کا وقت آ گیا ہے یہ دیکھیں کہ کٹنگ کی میں نے اس کے بعد پھر دوسرے ہاتھ پہ مہندی لگائی میں نے کیونکہ چند رات آ چکی تھی چند رات کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ میں دوسرے ہاتھ پہ بھی مہندی لگا لوں کیونکہ انڈینز جو ہیں وہ عید کے بعد واپس جانے وانی تھی تو میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسرے ہاتھ پہ بھی ہنہ لگا لی یہ پھر عید کے دن ہم لوگوں نے کی ایف سی آرڈر کیا میل کے سب لوگوں نے کی ایف سی کھایا اور اس کے بعد میں نے منیکیور کرایا اور منیکیور کرانے کے بعد ہم نے گھر جانے کی تیاری پکڑی کیونکہ رمضان کے لاسٹ 3 ڈیز میں ہم نے بہت کام کیا تین دن تین رات ہم لوگ سالون میں ہی رہے تو بہت زیادہ تھک چکے تھے اس کے بعد ہم منیکیور کرنے کے فارم بعد ہم گھر چلے گئے نیکس ڈے ہمیں عید سالیبریٹ کرنا تھا کیونکہ اس کے بعد تین دن ہمیں آف تھا پھر میں نے اپنے بھائی کو بولایا اور اس کے ساتھ ہم لوگ مل کے شاپنگ پہ گئے پیچھے میری ساری فرنڈز بیٹھی ہیں گاڑی میں لیکن میں نے ان سب کو چھپا دیا میرا بھائی کچھ بول رہا تھا لیکن میں ویڈیو میں بیزی تھی ایم سو سوری بھائی یہ دیکھیں پھر عید کے چوتھے دن ہمیں عیدی ملی ہماری آنر کی طرف سے تو ہم سب نے مل کے پارٹی کی کہ ہمیں عیدی ملی یہ سارا میرا سٹاف ہے اور ان میں انڈینز بھی ہیں نیپال سے بھی ہیں ہم سب لوگوں نے مل کے عید سالیبریٹ کی اور ان میں سے ایک یہ جو براؤن سکاف میں یہ ہمیں چھوڑ کے جانے والی تھیں کچھ اچھ وجہ سے بھی ہم نے پارٹی کی یہ لائٹنگ مون ہم لوگ چاند رات کیلئے لائے تھے اور اس کے بعد پھر عید کے پانچویں دن ہمیں میٹم کی بہن سے ایک اور عیدی ملی اور پھر ہم نے اس کو بھی سیلیبریٹ کیا اس کو بھی ریکارڈ کیا تو میں نے سو چاپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ مومنٹ شیئر کر دوں اور پھر عید کے ایک ہفتے بعد یہاں توفان آ گیا ابودابی میں صرف ابودابی میں ہی نہیں یو اے ای میں پورے یو اے ای میں توفانی بارش اور آندھی آئی جیسا کہ آپ لوگ نیوز میں بھی دیکھ رہے ہوں گے یہاں بہت زیادہ بارش ہوئی اور آندھی بھی بہت زیادہ آئی ایون کے ہمارے سالون کی بھی ایک دیوار گر گئی دوبائی میں اور شارجہ میں تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کیونکہ وہاں ابودابی سے بھی زیادہ بارش تھی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح توفان ہے اور یہ پھر میرے بھائی کے آفیس کے باہر کا ویو ہے ابودابی میں یہ دیکھیں وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ بارش ہوئی آپ سب دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں کسی بھی آزمائش کسی بھی توفان سے بچا کے رکھیں سب کو اپنی افزمان میں رکھیں سب کو محفوظ رکھیں تینک یو ایوری وان جو جو بھی میرا ولوگ دیکھے گا ان سب کا ایڈوانس تینک یو سو مچ بائی بائی ایوری وان